اچھا جی تو اگر اس طرح اگر ایکس پر دوسرا الگیبرا ڈیفائن کر دیا جائے جس کا کہا جائے کہ پیئر وائز ڈسچوائنٹ سبجیکٹس سب سیٹس آف ایکس تو یہ بھی الگیبرا ہوگا مطلب اوبیسلی پیئر وائز ڈسچوائنٹ یا تو مطلب ان کے انٹرسیکشن سے آپ کہہ سکتے ہو ایمٹی آ سکتا ہے یا اے آ سکتا ہے اب دیکھو جب بھی آپ دو سیٹس لوگے تو یا تو مطلب ایک طرح سے اے انٹرسیکشن بی سے ایمٹی آئے گا یا اے آئے گا دونوں صورت میں اے انٹرسیکشن بی ایف میں موجود ہوگا دوسری بات یہ کہ اگر اے موجود ہے ایف میں تو اے کامپلیمنٹ جس سے ہمارے پاس ایمٹی سیٹ آتا ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایف میں موجود ہوگا کیونکہ اس لیے کہ یہ مطلب پیئر وائز ڈسچوائنٹ کی بات ہوئی ہے نا تو اس میں ایمٹی طور پر ایف میں ہر صورت اس میں ایمٹی سیٹ ہر صورت ہوگا کیونکہ پیئر وائز ڈسچوائنٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ایمٹی سیٹ ایف میں ہر صورت ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے اگر اے ایف میں موجود ہے تو اے کاملیمنٹ وہ بھی ایف میں موجود ہے اور انٹرسیکشن بی بلانگ تو ایف یہ ویسی بھی سٹسائے ہو رہا ہے ہمارے پاس کیونکہ اس سے یا تو ایمٹی آئی یا اے آئی دونوں جو ہیں ہمارے پاس ایف میں موجود ہیں ایک طرح سے تو اس لیے ایف ہمارے پاس کیا ہے الڈجبرا ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے پاس سب سے میر تھیوری کا بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ بلکہ آپ کہہ سکتے ہو میر تھیوری کی بیس ہی اس ٹاپک پر ہے وہ ہمارے پاس ایک ٹاپک آ رہا ہے مطلب میر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ میر فنکشن کیا ہے میر ہے کیا مطلب نا تو دیکھیں ایک بات بتا دیں کہ میر کا ہم بات کریں تو میر کے میں ہم عام طور پر لینٹھ ہو گیا ایریا ہو گیا یہ چیزیں ایک طرح سے میر کے لیے استعمال ہوتی ہیں مطلب اگر آپ نے لینٹھ کلکولیٹ کرنی ہے کسی بھی جیومیٹریکل سبجیکٹ کی یا ایریا آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے میر کیا کرتا ہے اس میں ہماری ہیلپ کرتا ہے جس طرح یہاں پر آپ کو لکھا ہوئے ہیں کہ concept of میر is the generalization of length and area ٹھیک ہے تو اگر آپ definition میں جائیں تو دیکھیں اس کی definition یہ ہے کہ اگر ہم ایسے semi ring لے لیں subset of x کی اور ہم میو ایک فنکشن define کرتے ہیں from s to interval 0 to infinity اب اس فنکشن کو ہم میر تب بولیں گے اگر اس کے مطلب یہ جو disjoint sets ہیں a1, a2, an جتنی بھی ہمارے پاس یہ disjoint sets ہیں ان پر union لیں اگر ہم اور union لینے کے بعد اگر ہم ان پر یہ فنکشن میو اپلائے کریں تو یہ میو کس میں change ہو جائے ایک طرح سے مطلب یہ submission میں change ہو جائے مطلب یہ جو union ہے ایک طرح سے یہ submission میں change ہو جائے اس کو ہم finitely additive property بھی بولتے ہیں مطلب دیکھیں میر ہونے ایک فنکشن میر کب ہوگا اس کے لئے condition ہے condition یہ ہے جب ہم یہ فنکشن لیں گے تو جب ہم اس کو disjoint sets کے union پر اپلائے کریں گے تو یہ union submission میں بدل جانا چاہیے یہ والا union submission میں بدل جائے اگر یہ union submission میں addition میں بدل جاتا ہے تو پھر میو کو ہم set as پر میر بولتے ہوتے ہیں یا یہ جو function میو ہے یہ finite additive property کو satisfy کرتا ہے which is that this property is actually the finite additive property تو اگر یہ function میو اس property کو سائے کرتا ہے یا اگر آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کو disjoint sets کے union پر اپلائے کر لو اگر یہ union submission میں بدل جائے تو آپ اس function میو کو set as پر میر بولو گے ایک طرح سے ٹھیک ہے جس طرح اس کی example دے رہے ہیں x non-empty set ہے اور اس پر اگر آپ میر دیفائن کرنا چاہتے ہو p of x مطلب power all possible subset of x اگر اس کی domain سے لے کر یہ zero to up to infinity اس پر اگر آپ لوگ دوسرے p of x semi ring بھی ہاں مارے پاس اس پر اگر اگر یہ function define کرنا چاہتے ہو function اس طرح سے میر of a is actually the number of elements in a which is zero مطلب set a آپ کہہ سکتے ہو empty set ہے تو number of elements in a it is equal to zero مطلب میر of a zero کے برابر ہے sorry میر of a نہیں میو آف ہے میر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آیا یہ function میر ہے یا نہیں لیکن میو ہم نے اس طرح سے اس پر define کے ہوئے set a پر کہ یہ number of elements in a ہے اور number of any elements in a چونکہ ہم نے set a کو empty لیا ہوئے تو اس لیے number of elements in a ہمارے پاس zero ہیں اب اس میو کو ہم نے میر ثابت کرنا ہے میر اس کو ہم ثابت کریں گے اور a ہمارے پاس کس کے برابر ہے ان disjoint fits کے union کے برابر ہے تو جب دیکھیں ہم ان disjoint a کو اگر ہم ہمارے پاس ان disjoint fits کی union کے برابر ہے ایک اور بات کہ disjoint fits کی union کی کیوں برابر ہے کیونکہ a ہم نے semi ring سے لیے ہے semi ring سے لیے ہے تو obviously یہ ہمارے پاس disjoint fits کی union کے برابر ہوگا تو دیکھیں جب ہم اس disjoint fits کی union پر میو اپلائے کریں گے تو this is actually number of elements in union of i one up to an ai تو دیکھیں جب جب ہمارے پاس set a اگر set a ہمارے پاس empty set ہے میور of a ہمارے پاس zero کے برابر ہے تو کیا اس کو obvious بات ہے پھر empty set یہ ہمارے پاس کیوں آئے گا ایک طرف سے اب دیکھیں بلکہ empty set ہمارے پاس دو sets a اور b ان کا union ہمارے پاس empty کب آ سکتا ہے تو اصل میں یہ a جو برابر ہے union i one up to an ai actually a empty ہے جب a empty ہے مطلب کیا ہوا کہ یہ union empty کے برابر ہے اور جب دو یا دو سے زیردہ sets کا union empty ہوتا ہے تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے اگر وہ دونوں sets ہمارے پاس کیا ہوں empty ہوں a union b میں جنرل آپ کو بتا رہا ہوں کہ a union b ہمارے پاس تب ہی empty ہوسکتا ہے اگر a اور b دونوں empty ہوں ہمارے پاس تو اب دیکھیں یہ ہمارے پاس کس کے برابر ہے یہ 0 کے برابر آئے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں نمبر of elements in a 1 یہ بھی ہمارے پاس 0 ہیں پلس number of elements in a 2 یہ بھی 0 ہے پلس مدب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جون کے ہمارے پاس 0 کے برابر آیا ہے یا میر آپ کہہ سکتے ہو کیونکہ میر آف a 0 ہے ایک طرح سے تو 0 کو ہم کیا ایسی نہیں لکھ سکتے کہ 0 plus 0 plus 0 plus up to n times 0 مطلب 0 this is the number of elements اس کو کہہ سکتے ہو نا کی چونکہ a 1 میں a 1 a 2 an ان میں 0 ہی elements ہوں کیونکہ a میں جب 0 elements ہے جب a empty set کو آپ empty set کی union میں لگ سکتے ہو نا a empty set کو empty set کی union میں لگ سکتے ہو تو اس کو کہہ دو کہ this is number of elements in a which is 0 number of elements in a which is again 0 number of elements in a 3 which is again ہو رہی ہے ایک طرح سے اس لیے آپ function mu کو میر بول سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح اگلی example اگر آپ n n یہ number لے لو counting میر بھی اس کو بول سکتے ہیں مطلب n non empty set اور s ہمارے پاس semi رہن گے ہمارے پاس of all subset of n مطلب p مطلب یہ اس کا کہ اگر فرض کریں a برابر 123 کا تو اس function کے مطابق mu of a برابر ہوگا p1 plus p2 plus p3 کے ٹھیک ہے where one belongs to a two belongs to a and three belongs to a اب اس کو ہم نے چیک کرنے کہ آیا یہ بھی میر ہے یا نہیں ہمارے پاس تو set یونین پر مو اپلائے کریں گے ٹھیک ہے نا مطلب اگر مو of a برابر summation i belongs to a p i k تو a برابر union i one up to an ai تو mu of union i one up to an ai برابر ہوگا summation of p k where k belongs to this set this whole set مطلب جس ترہ mayor of a summation of p where i belongs to set a اس طرح mayor of this union is equal to summation of p where k belongs to this union ٹھیک ہے تو اس کو ہم جس طرح یہاں پر میں ایک اور example لکھ ہوئی ہے جس طرح a اور b one two three a one two three کے برابر ہوگیا b two three four کے برابر اگر آپ a union b لے تو یہ برابر ہوگا mayor of a sorry mu of a union b is equal to p one plus p two plus three plus p four k ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ بھی برابر ہوگا this summation اس کو آپ ایسے لکھ سکتے کہ summation p k where k belongs to a one this summation p where k belongs to a two and this summation p where k belongs to an ایک طرح سے اور یہ پھر کس کے برابر ایک طرح سے ہوگیا یہ مئیور of a one کے برابر ہوگیا یہ مئیور of a two کے اور یہ مئیور of a an کے برابر ہوگیا ایک طرح سے اس طرح کے مطابق آپ اس summation کو اس طرح لگ سکتے ہو ایک طرح سے ٹھیک ہے نا مطلب obviously یہ union ہے ایک طرح سے تو k مطلب k ہم کہتے ہیں k belongs to union i1 up to n to pher a1 میں بھی ہوگا k a2 میں بھی ہوگا اور k a3 میں بھی ہوگا ایک طرح سے تو یہ function mu بھی finite additive property satisfy کر رہے تو آپ اس کو میار بول سکتے ہو ٹھیک ہے میار on s اور اس کو ہم میار بھی بولتے ہوتے ہیں مطلب اگر mu a برابر 1 2 3 کے تو میار of a a پھر p1 plus p2 plus p3 کے برابر ہوتا ہے اگل ایک ایک example ہے جس کو ہم ڈیراق میار بولتے ہوتے ہیں مطلب again x ہمارے پاس ایک set ہے اور p of x semi ring which is all possible subset of x x سے ہم ایک element لے لیتے ہیں اور mu function اس طرح define کرتے ہیں کہ mu a ہمارے پاس one کے برابر ہوگا اگر a set a میں موجود ہے zero کے برابر ہوگا اگر a set a میں موجود نہیں ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ ہمارے پاس میر ہے یا نہیں تو دیکھیں again ہم n sets لے لیتے ہیں obviously set a کو ہم مطلب disjoint sets کی union میں لکھ سکتے ہیں تو ان disjoint sets کی union پر جب ہم میر apply کریں گے تو آیا ہم چیک کریں گے کہ یہ summation کے برابر آتا ہے یا نہیں آتا اب دیکھیں پہلا case ہم یہ لیتے ہے پہلا case ہم یہ لیتے ہے set a point a set a a موجود ہے obviously point a union میں موجود ہے ایک طرح اب point a union میں موجود ہے تو یہ جتنی بھی sets a one a two an ان تمام sets میں point a set a set میں موجود ہوگا مضب دیکھیں ہم نے کہا ہوا ہے point a set a میں موجود ہے point a set a میں موجود ہے تو point a union میں موجود ہے point a ہمارے پاس union میں موجود ہے جب آپ یہ اس طرح سے میں لکھ union a two union up to son union an اس میں موجود ہے ایک طرف a اب دیکھیں یہ سارے تو پھر disjoint ہے جب یہ disjoint ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a n sets میں کسی ایک میں موجود ہوگا ایک سے زیادہ sets میں یہ point a نہیں موجود ہو سکتا مطلب میرے کہنے میں یہ نہیں کہہ بول سکتا کہ a a one میں بھی ہے a two میں بھی ہے اس طرح تو یہ disjoint ہی نہیں رہیں گے نا تو پوائنٹ a جو ہے ان n sets میں سے کسی ایک set میں موجود ہوگا تو فرض کریں وہ set k میں ہے ایک point ایک k میں a k a one سے لے سکتا ہے اور باقی سارے کیا ہیں مطلب ایک طرح سے باقی سب میں موجود نہیں ہے تو اگر فرض کریں یہ point a k میں موجود ہے تو میر اے کے برابر آ جائے گا اور باقی جتنی بھی sets ہیں وہ ان کا میو zero کے برابر آئے گا ان کا میر نہیں ان کا میو zero کے پر آئے گا ایک طرف سے تو اس کو ہم پھر لکھ سکتے نا کہ میو آف دس یونین دس ایکل ٹو zero مطلب اس کو ایسے لکھ لیں کہ اس کو آپ لکھیں ایسے اگر میں اس کو ایسے لکھوں کہ سلیش میو آف اے یہ پھر فرض کریں اے جو ہے وہ set اے ٹو میں تو اے ایک طرف سے تو اس کو میں zero لکھ لیتا ہوں پلس یہ اے اے اگر ہے تو وہ اے برابر ہو گیا باقی سب میں ایک طرف سے یہ اے نہیں ہے پلس اپ ٹو سون zero مطلب اگر میں اے 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 ایسی بھی اس طرح زیادہ سانی سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اگر اس میں موجود مئیر آف اے ٹو یا میو آف اے ٹو ساری میو آف اے ٹو یہ ہمارے پاس ون کے برابر ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس پوائنٹ اے موجود ہے فرض کر لیں تو اس کو کیا ہمیں ایسی نہیں لکھ سکتا کہ ون پلس zero پلس زیرو اپ ٹو سون پلس زیرو کیوں لکھ سکتا ہوں اس کو میں اس طرح اس کو میں اس لکھ سکتا ہوں کہ اس سے دوبارہ ون واپس آ جائے گا اور دوسری بات یہ کیونکہ اے پوائنٹ ایٹ سیٹ اے ٹو میں تو یہ میو اے ون کے برابر آ جائے گا لیکن اگر اس زیرو کو دیکھ لیں تو اس کو میں میو آف اے ون بول دیتا ہوں اس کو میو آف اے تھری بول دیتا ہوں اس زیرو کو میں میو آف اے ان بول دیتا ہوں کیونکہ باقی مطلب اے سیٹ اے میں موجود نہیں آئے تو پھر اے اس یونین میں بھی نہیں موجود مطلب اے کو ہم سیٹ اے کے اے کو ہم دیس میں نہیں ہے اے 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 ان میں نہیں ہیں تو ان کا تو مو ہی آئے گا ایک طرح سے اس کو پھر ہم زیرو پلس پلس زیرو اپتو سون این ٹائم ٹائم زیرو لے سکتے ہیں مطلب یہ بھی یہاں پر ایک طرح سے فائنائیٹ ایڈیٹیو پروپرٹی سیٹسائے کر رہے تو آپ کہہ سکتے کہ یہ بھی ہمارے پاس بس مئی آ رہے ہمارے پاس